اسلام علیکم آج میں نے بنایا ہے دم کا کیمہ جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے کراچی کی ایک بہت ہی فیمس ڈیش ہے اس کو میرینیٹ کر کے منس کو رکھ دیا جاتا ہے اور جب آپ کے گیسٹ ہوں یا جس وقت آپ کو ضرورت ہو اس وقت اس کو 15 to 20 منٹس میں یہ کیمہ ریڈی ہو جاتا ہے کھانے میں بہت مزیدار ہے یونیک سی ڈیش ہے آپ کی دعوتوں کے لیے ایک بہترین آپشن ہے تو آپ ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھ کو ضرور دیجئے گا اب میں اپنی ریسپیکہ سٹارٹ کرتی ہوں اس کے لیے ہم اس کی کیمہ کی میرینیشن تیار کریں گے تو اس کے لیے ایک مسالہ بنایا جاتا ہے جس کے لیے میں نے 3 ٹیبل سپون بیسن لیا ہے اور اس کو میں ہلکی آنچ پہ اس کو بھون لوں گی بیسن کو بلکل ہلکا سا ہم نے ڈرائی بھوننا ہے کہ اس میں سے ہلکی سی خوشبو آنے لگے اور اس کا جو کچھا پان ہے وہ ختم ہو جائے ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے بس اتنی دیر ہم نے اس کو بھوننا ہے بیسن بھوننے کے بعد ہم ایک اور فرائی پین میں 3 ٹیبل سپون میں نے سوکا دھنیا لیا ہے 1 ٹیبل سپون خوشخوش ہے 1 ٹیبل سپون صفیز زیرہ ہے ایک دارچینی کا ٹکڑا ہے 4 سے 5 چھوٹی الائچی اور 4 سے 5 لانگ اور 4 سے 5 ہی کالی مرچیں ہیں اس کے ساتھ ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر کباب چینی اٹ کی ہے یہ میں نے کراچی سے منگوائی ہے بہت اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ ایزی لی اویلیبل ہوتی ہے پرچون کی دکان پر اس کے ساتھ دو پپری میں نے اٹ کی ہے یہ اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو ضرور اٹ کیجئے گا اس کے ساتھ 6 سے 7 میں نے اس کے اندر سوکھی لال مرچے اٹ کی ہیں ان کو بلکل ہم نے ہلکا سا بھون لینا ہے کہ بھوننے سے جو ان کا جو آئل ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور بہت اچھی خوشبو آنے لگتی ہے آپ اس مسالے کو ہم باریسا پیس لیں گے اور گرم گرم بھی پیسیں تو بہت ایزی لی پیسا جاتا ہے اگر آپ کے پاس کباب چینی اور پپری اویلیبل نہ ہو تو آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو میں نے بیسن بھون کے رکھا تھا اس کے اندر یہ میں پیساوا مسالہ اٹ کر دوں گی اور اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد اس کے اندر میں ٹو ٹی سپون سالٹ ورن ٹی سپون میں ریڈ چلی اٹ کروں گی یہ میں ریڈ چلی جو ہیں وہ بہت ہوت ہیں آپ اپنے حساب سے نامہ کا مرچے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون حلدی میں اس کے اندر اٹ کروں گی اور اس مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تو دم کے کیمے کا مسالہ ہمارا ریڈی ہے آپ اس کو سیف کر کے کسی کنٹینر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کو کیمہ بنانا ہو تو یہ مسالہ آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ ایک کیجی منس لیا ہے آپ مٹن اور بیف کسی کا بھی منس یوز کر سکتے ہیں اس میں یہ جتنا سارا مسالہ میں نے پیسا تھا وہ میں سب اٹ کر دوں گی یہ ایک کلو کیمے کے حساب سے ہی یہ مسالہ تھا اس کے ساتھ دو پیازے درمیانے سائز کی میں نے فرائے کر کے رکھیں تھی اس کو بھی میں اس کے اندر اٹ کر دوں گی اس کے بعد میں نے ون ٹیبل سپون اس کے اندر کٹاوہ فریش ادرک اٹ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ون کپ یوگرٹ جائے گا یہ تھک یوگرٹ ہے یہ میں نے اس کے اندر اٹ کیا ہے ون کپ کا مطلب ہے کہ تقریباً ایک پاؤ اس کے اندر میں نے یوگرٹ اٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہاف کپ میں نے اس کے اندر آئل اٹ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹو ٹیبل سپون میں نے کچھے پپیتے کا پیسٹ اٹ کیا ہے یہ میں چھلکوں کے ساتھ پیس کے فریز کر دیتی ہوں وہ ہی میں نے یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس کچھ پپیتے کا پیسٹ نہ ہو تو آپ کچھری پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز مست کر کے ایڈ کیجئے گا کیونکہ اسی کی وجہ سے جو ہمارا کیمہ ہے وہ بہت ریشمی بنے گا بہت ملائم بنے گا ان ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد میں اس کو چوپر میں ڈال کے ایک دفعہ صرف مشین کو چلا لوں گی اگر آپ چاہیں تو اس کو ہاتھ سے بھی اچھی طرح سے مکس کر سکتے ہیں یہ اتنی در مکس کرنا ہے کہ یہ سائی چیزیں یک جان ہو جائیں اس کو کم سے کم ہمیں اوور نائٹ کے لیے میں میرینیٹ کر کے فریج میں رکھوں گی اسی سٹیج پہ آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک بڑے پوٹ میں کھلے موکے برطن میں میں نے کیمے کو سیٹ کیا اس کے بعد کیمے کو میں کوئلے کا دھوان دوں گی اس کے لیے میں نے کوئلے کو فائف منٹ زہکایا تھا اور اس میں ایک چمچہ آئل ڈالا تھا تو اس میں سے سموک آنا شروع ہو گئی تھی اس کو میں جب سموک دیتے ہیں تو فائف منٹ سے ڈھک کر نہیں اٹھاتے ہیں تاکہ کیمے میں اچھی طرح سے کوئلے کی خوشبو آ جائے یہ سٹیپ ضرور کیجئے گا جو دم کا کیمہ ہوتا ہے اس میں کوئلے کا دھوان ضرور دیا جاتا ہے اس کے بعد میں اس کو سٹوف کو آن کروں گے اور اس کو ہلکی آنچ پہ میں پکاؤں گی اس کے اندر میں نے ہاف کپ آئل اور مزید ایٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا پکنے کے لیے اس کو پکنے میں 15 منٹس لگتے ہیں بہت جلدی یہ منز تیار ہو جاتا ہے اگر آپ کا میرینیٹ ہوا ہے اور آپ کے گیسٹ آگائے ہیں یا جب آپ کو بنانا ہو تو 15 منٹس کے اندر اندر کیمہ ریڈی ہو جاتا ہے 15 منٹس بعد ماشاء اللہ سے یہ کیمہ بلکل ریڈی تھا آپ اس کا نمک میں چیک کر سکتے ہیں اس میں میں نے بودینہ ہرا دھنیا تھوڑی سی ہری مرچے اور ادرک ایڈ کی تھی اور اس کو دو سے تین منٹ مزید دم پہ رکھا تھا تو ماشاء اللہ سے دم کا کیمہ بلکل ریڈی تھا آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت یونیک سی ریسپی ہے بہت مزیدار یہ کیمہ بنتا ہے اپنا فیڈبیک مجھ کو ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے